نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزون انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ نینہ شرما کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو ویشفی کسطر پر تیجی سے بڑھتی اور گمبیر جانلے و سواس سمسیوں میں سے ایک ہے جس کے کارن ہر سال لاکھوں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے مطلب دنیا میں ہر چھٹی موت کینسر کے کارن ہوتی ہے میڈیکل چھیتر میں آدھوکتہ اور تقنیق وکاس کے چلتے کینسر اب لا علاج بیماری تو نہیں رہی ہے پر اب بھی عام لوگوں کے لیے اس کا علاج کافی کٹھن بنا ہوا ہے دنیا بھر میں کینسر کے برتے خطرے کو لے کر لوگوں کو جاکرک اور سکشت کرنے کے ادیش سے ہر سال چار فروری کو وشف کینسر دیوست منایا جاتا ہے کینسر کئی پرکار کے ہو سکتے ہیں سبھی عمر کے ویکتیوں میں اس کا جو کھم دیکھا جا رہا ہے اسی کو سمجھنے کے لیے آج ہم انوشری ورتک جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک کینسر سرجن ہیں باتشیت کریں گے ان سے ان محلاؤں کے بارے میں جانیں گے کہ جو بریسٹ کینسر سے جوج رہی ہیں اور اس خطرناک بیماری سے کیسے لڑنا ہے انہی مددے پر ہم ان سے باتشیت کریں گے کہ کینسر کیا ہے نمشکار میں ڈاکٹر انوشری ورتک میں ایک بریسٹ کینسر سرجن ہوں یشودہ سپر سپیشارٹی ہاسپیٹل کینسر انسٹیٹوٹ گازیاباد میں میں کام کر رہی ہوں کینسر کے بارے میں لوگوں کو جاگرک کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کینسر ابھی اڑوز پڑوز کی بیماری نہیں ہر گھر کی بیماری بن گئی ہے بریسٹ کینسر بھارت کا سب سے کامن کینسر ہے محلاؤں میں بھی یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے کینسر یہ ایک بیماری جو ہے یہ سیلز میں ان کے جنیٹک کوڈ میں کچھ چینجس آ جاتے ہیں چاہے وہ پیدائشی ہو چاہے وہ اپنے آیوشمان میں بیوین رسک فیکٹر کو کینسر کے اس وجہ سے یہ جنیٹک چینجس آئے ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو یہ کروڑوں پیشیاں ہیں ہمارے شریر کی جو جنیٹک کوڈ سے جن کا جنم ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اور ان کے مردتیو ہوتی ہیں یہ کوڈ میں خرابی آ جاتی ہے اور یہ پیشیاں جو ہیں یہ امر بن جاتی ہیں یہ پیشیاں ڈیوائیڈ کرنے لگتی ہیں انکنٹرولیبلی اور ایک گاٹھ اُبر آتی ہے کینسر کی جس کو ہم ٹیومر کہتے ہیں جو ڈاکٹروں کو علاج کی ٹائم پہ دیکھتا ہے یا کسی سی ٹی سکین امارائے پہ دیکھتا ہے یہی کینسر ہے اور یہ پیشیاں جو ہیں کروڑوں ہمارے شریر کی یہ جیسے ہم بھارت کے سب ناغرک مل کے اپنے دیش کا اسططوہ بناتے ہیں ویسے ہی یہ پیشیاں مل جول کے رہتی ہیں اور ایک انسان کا اسططوہ بناتی ہے جب کوئی ایک پیشی امار ہو جاتی ہے تو اس انسان کی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے یہی کینسر ہے ڈاکٹر جو بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں وہ انڈیا میں کیوں بھڑ رہے ہیں اس کے کیا ریزن ہے آپ کینسر کی وجہ اگر دیکھیں تو گلوبل لیول پہ بھی ایجنگ ہو انڈسٹریالائزیشن ہو ایک ویسٹرنائزیشن ہو لائف سٹائل کا اس وجہ سے ساری دنیا میں انڈیا میں بھی کینسر کیسز بڑھ رہے ہیں ایجنگ کے وجہ سے ہماری پوپلیشن جتنی ایج جوتی جا رہی ہے ویسے ہی کینسر کیسز کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں اگر بریسٹ کینسر کیسز کے بارے میں آپ سٹیٹسٹک دیکھیں تو انڈیا میں ہر چار منٹ میں ایک عورت کو بریسٹ کینسر ڈائیگنوسز مل جاتا ہے یہ بہت ہی بڑے نمبر ہیں اور اسی لیے ہمیں بریسٹ کینسر کے بارے میں جاگرک ہونا بہت ضروری ہے جی بریسٹ کینسر کس آئیو میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے یا پایا جاتا ہے بریسٹ کینسر کے اگر بات کریں تو بریسٹ کینسر ہوتا کیوں ہیں اس کے ریزن کیا ہے کیسے ایک دم سے بریسٹ کینسر کسی مہیلہ کو ہو جاتا ہے اور اس سے کیا مطلب کس طریقے سے اس سے بچا وہ مہیلہ کر سکتی ہے بریسٹ کینسر کی جو آئیو ہے وہ امریکہ اور یوروپ میں الگ ہے وہاں پہ منوپوس کے بات 60 years average age ہے بریسٹ کینسر ڈائیگنوسیس کا بٹ انڈیا میں چونکہ ہماری پاپلیشن ینگر ہے ہمارا average age of cancer ڈائیگنوسیس جو ہے وہ 45 سے 50 سال کی عمر میں ہوتا ہے اس لئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ینگ age میں 20 سال کے عمر سے ہی ہمارے جو ماتا بہنے ہیں انہیں breast cancer کے بارے میں سترک ہونا چاہیئے کون سے risk factor ہے breast cancer کے اس کو پتا کر کے اپنی risk جاننا بہت ضروری ہے اور جب وہ 40 کی age cross کرتے ہیں تب breast cancer screening کر کے early detection پہ دھیان دینا چاہیئے تو breast cancer کے risk factor ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے وہ بہت سارے risk factor ہے ہم اگر دوسرے کسی cancer کا ادھارن لے جیسے تمباکو related جو cancer ہے تو تمباکو چھوڑ دو اور cancer کا risk کم ہو جائے یہ بہت سیدھا حساب جائے بہت breast cancer میں بہت سارے risk factor ہے for example کچھ hormonal risk factor ہے age gender اپنے آپ میں ایک risk factor ہے تو بہت سارے risk factor ہونے کے لیے یہ 100% preventable نہیں ہے اسی لیے ہمیں awareness اور screening دونوں پہ برابر دھیان دینا ہوتا ہے اگر آپ risk factors دیکھیں تو کچھ risk factors ہیں جن کو ہم modify کر سکتے اور کچھ کو نہیں کر سکتے وہ ہمارے control میں نہیں ہوتے for example age ہے gender ہے جو ہمارے control میں نہیں ہے اگر family history ہے cancer کی کوئی ایسی ethnicity پہ آپ بیلونگ کرتے جس میں cancer کا risk زیادہ ہو breast کی density عمر کے حساب سے گھٹنی چاہیے بٹ اگر چالیس کی عمر کے بات بھی کسی مہیلاؤ کو dense breast ہو تو یہ سارے risk factor ہے جس پہ ہمارا control نہیں ہے بٹ کچھ risk factor ہے جن پہ ہمارا بس ہے ہوتا ہے اگر menopause کے بات especially obesity ہے تو یہ ایک risk factor ہے ڈائیٹ جو ہے ڈائیٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر vitamin D کی کم درتا ہے تو اس کو correct کرنا چاہیے ہر meal میں plant based foods ہونے چاہیے اگر fiber آپ 30 gram پرتی دن لے پائے تو اس سے lifestyle کے جس سے ہم cancer کی risk کم کر سکتے اور کچھ ہماری عادت ہے جیسے smoking is bad for breast health اس سے breast cancer کا رسک تھوڑا بڑھتا ہے alcohol کا breast cancer کے ساتھ سیدھا رشتہ ہے alcohol 7 جس ماترہ میں آپ کریں گے جتنی زیادہ ماترہ میں اتنا breast cancer کا لیے یا hormonal replacement therapy آپ چل رہا ہے menopause کے وجہ سے تو وہ آپ نے chemist کے نہیں doctors سے لینا چاہیے صحیح وجہ سے اور صحیح duration کے لیے کیونکہ ان چیزوں سے breast cancer کا رسک تھوڑا سا بڑھتا ہے بٹ ان کے فائدے بھی ہیں سو میں ساری ماتا بہناؤں کو یہی کہنا چاہوں گی ان چیزوں کو ٹالنا نہیں ہے ان چیزوں کو ڈاکٹری سلے سے لینا ہے تاکہ آپ کو ان کے health benefits بھی ملے اور آپ cancer risk بھی نہ بڑھے ستنپان سے دیکھا گیا ہے breast cancer کا risk کم ہوتا ہے تو جو مدر ستنپان کر سکتے ہے one year سے زیادہ duration کے لیے ان کا ایسے کرنے سے breast cancer کا risk کم ہو جاتا ہے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کیا مردوں کو breast cancer ہو سکتا ہے بلکل یہ rare ہے 1% cases میں ملتے ہیں 99 بہت commonly یہ genetic mutation سے جڑے ہو سکتے ہیں تو صرف اس انسان کے لیے نہیں بٹ پورے پریوار کے لیے ضروری ہے اپنی family history سے واقف ہو na especially male breast cancer کی کیونکہ اگر male breast cancer patient family میں ہے تو genetic testing کرانے سے اور preventive oncology consultation سے آپ cancer کا risk پورے پریوار کا ہم کم کر سکتے تو اگر family history ہے breast cancer کی تو کیا کرنا چاہیے patient کو اگر family history ہے تو ہم genetic counselling کا سلا دیتے ہیں یہ شدہ میں بھی ہمارے پاس genetic counselling اور preventive oncology consultation کی سو ایسے انسان کو اپنی family history کے بارے اور پتا کرنا چاہیے ڈاکٹر سے consultation کرنا چاہیے کہ آپ سے پوچھیں گے کی family history میں کس cancer ہوا تھا کتنے لوگوں کو ہوا تھا کس پرکار کا کس عمر کا سو اس consultation کے بعد ہم genetic testing کر سکتے ہیں mutations کے کسی بھی انسان جس کو family history ہو cancer کی بہت سارے ایسے cancer syndrom جس میں breast اور ovarian cancer ہوتے ہیں تو یہ risk ہم manage کر سکتے ہیں Dr. Breast cancer screening کیسے ہوتی ہے breast cancer screening جو ہے اس کے تین اس میں تین چیزوں کا سماویش ہوتا ہے ایک ہے کہ آپ 20 سال کے عمر سے breast aware بنیں ہر مہینے اپنے ستنوں کا سویم پرکشن کرنا ہے self breast examination جس کو کہتے ہیں جب آپ کی عمر 40 کی ہو جائے تو clinical breast examination یعنی کہ doctor جو ستنوں کی جانج کرتے ہیں اور mammography اس کی مدد سے ہم breast cancer کے لئے screening کر سکتے ہیں یہ mammography کیا ہے mammography actually لوگوں کو بہت گید اس کے بارے میں غلط فہمیا ہے but mammography ایک x-ray ہے ستنوں کا اس میں ستن compress کر کے x-ray لیا جاتا ہے اور mammography سے زندگیاں بچتی ہیں یہ ایسے کی جب تک ستن cancer کی گارڈ بڑی ہو جاتی ہے تب آنے والے بھی چھوٹی گاٹھے calcifications کئی بار اس پہ دکھ جاتے ہیں جن کو ہم biopsy کر کے cancer کا early detection کر سکتے ہیں جب survival کے chances سب سے زیادہ ہو جی ابھی آپ نے کچھ myths کے بارے میں بات کی تو میں بھائی آپ سے پوچھنا جاؤں گی cancer breast cancer related myths کیا کیا ہیں mammography کے بارے میں ایک بہت بڑا myth ہے کہ mammography کرنے سے cancer ہوتا ہے جو بلکل صحیح نہیں ہے mammography میں جو radiation کی ماترہ ہوتی ہو بہت معمولی ہوتی ہے اور اس پہ بہت ڈیکیٹس کے لئے ریسرچ ہوا ہے کہ یہ safe ہے اس سے cancer نہیں ہوتا mammography painful بھی نہیں ہوتی ہے cancer کے بارے میں بات کی جائے تو ابھی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ cancer چھونے سے فیلتا ہے ہر ہفتے oped میں ہم دیکھتے ہیں کہ patient پوچھتے ہیں کہ یہ چھونے سے فیل تو نہیں جائے گا تو آج میں سب کو بتانا چاہوں گی کہ یہ چھونے سے فیل نے والی بیماری نہیں ہے cancer کے مریض کے ساتھ اٹھ بیٹھنے سے ان کو چھونے سے cancer آپ کو نہیں ہوگا یہ غلط فہمی کے وجہ سے cancer کے مریض کئی بار اکیلے پڑ جاتے ہیں یہ بہت بڑا social stigma ہے آپ سب سے کو cancer سے جھوڑ نہ پڑ رہا ہے تو انسان فیملی اکیلی نہ پڑے تو بیس cancer کا الاج کیسے سمحب ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جو cancer سے پیڑیت لوگ ہیں آخری میں ہمت ہاری جاتے ہیں یا پھر ان کا 3rd یا 4 stage جو ہوتی ہے تو کہ نا کہیں وہ جاتے کہ بچنے کے کوئی chances نہیں رہ جاتے تو breast cancer کی بات کرے تو breast cancer کا ilاج سمحب کیسے ہے یہ بھی ایک myth ہے کہ breast cancer یا کوئی بھی cancer کا cancer ایک death sentence ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت سارے تقنیقی advancements ہوئے ہیں surgery میں chemotherapy radiation میں اس کے وجہ سے breast cancer patients کا survival بڑھتا جا رہا ہے even آخری stage میں بھی ہم ایک انسان کے life کو بڑھا سکتے ہیں ان تقنیقی advancements کے سہارے so breast cancer کے لیے تین طریقے کے ilاج ہے جو commonly کیے جاتے ہے surgery chemotherapy radiation so surgery جو ہے یہ almost 60% survival جو ہوتا ہے surgery سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور ایک surgeon کا role cancer treatment میں opening batsman کے جیسے ہوتا ہے جو بہت accurate اور effective پہلا وار جو cancer پہ کرتا ہے وہ surgeon کرتا ہے بیماریوں کا group ہے سو کچھ breast cancer ایسے بھی ہیں جن میں ہمیں پہلے chemotherapy دینا پڑتا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تینوں بیماریوں کا sequence یہ تینوں treatments کا sequence کیا ہو یہ ڈاکٹر تائے کرتے ہیں کہ پہلے surgery کی جائے یا پہلے chemotherapy جو radiation اور surgery ہیں ان کو local treatment لوگ کو regional treatment کہا جاتا ہے ایک example دینا چاہوں گی جیسے آپ کے سامنے کوئی مچھر آیا تو آپ نے mosquito racket سے اس پہ وار کیا یہ ہوئی local treatment بٹ اگر آپ کو پتا ہے کی season ہے mosquito breeding تو آپ good night on کرتے ہیں تو systemic therapy جو ہوتی ہیں جس میں chemo therapy hormonal therapy targeted therapy ہیں تو یہ therapy جو ہے یہ blood سے ہر پیشی تک پہنچ کے جو cancer cells چھپے ہوتے ہیں ان کو مار گراتی ہیں تو surgery radial local regional treatments ہیں اور chemotherapy hormonal therapy targeted therapy یہ سارے systemic treatments ہیں so breast cancer میں in treatments کا صحی combination اور صحی sequence use کرنے سے survival بڑھ جاتا ہے even in last age کیونکہ آپ ایک surgeon ہیں تو یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کیا breast cancer کی روگیوں میں اس تن کو بچایا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی محلہ کو breast cancer ہے پڑے گا یہ ضروری نہیں ہے in fact اگر breast بچانے کے لئے eligible ہے جو کی almost 60% case میں ایسا پایا گیا ہے کہ ایک عورت کا ستن بیماری کے حساب سے treatment کے حساب سے بچایا جا سکتا ہے یہ ہی پہ رول ہے oncoplastic breast surgery جس کی میں نے training لی ہوئی ہے oncoplastic techniques جو ہوتے ہیں اس میں کچھ plastic surgery کے techniques کو بورو کر کے ہم breast cancer کی onco surgery کرتے ہیں جس سے breast بچانا بھی ممکن ہے اس میں patient cure بھی ہوتا ہے اور ہم اچھا cosmetic outcome بھی دے سکتے ہیں breast save بھی کر سکتے So میں ہمیشہ کہیں cure the breast and save the breast بہت بار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ستن کو بچایا جا سکتا ہے اور بہت بار جب cancer treatment چل رہا ہوتا ہے تو انسان صرف cure کے بارے میں سوچتا ہے بٹ ایک بار cure ہو جائے اس کے بعد جو لمبی زندگی اس عورت نے جی نہیں ہے اس میں ان کا quality life بہت matter کرتا ہے کہ ان cosmetic outcome کیسے ہیں اور ایک personalized treatment ہونا چاہیے اسی سے cancer treatment کے بعد quality of life maintained رہ سکتا ہے ایک آخری سوال میں آپ سے کرنے چاہوں گی آپ نے breast cancer surgeon بننا کیوں چنا کوئی خاص وجہ کے پیچھے میں نے cancer surgery کا training لیتے وقت یہ محسوس کیا ہماری دیش میں women's health یعنی عورتوں کی health کی سمسیہ بہت ساری ہے نہ وہ کبھی خود کو priority دے پاتے ہیں اگر وہ پہنچ بھی جاتے اسپتال تو ان کو بہت جزک محسوس ہوتی ہے کی اپنے ستن یا پرائیویٹ پارٹس کسی میل سرجن سے کروانے کی لیے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت comfortable feel کرتی تھی میرے ساتھ دیو رنگ ڈائیگنوز سی ٹریٹمنٹ اور میں سچ میں اس میں بلیب کرتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے فیمیلی کے سنٹر میں ہوتی ہے شیئی سنٹر آف در یونیورس سو ایک عورت کی زندگی بچانا اس کو اچھی quality of life دینا کی انسر ٹریٹمنٹ کے باد یہ پوری فیمیلی کو سیو کرنے جیسا ہے اور اس سے مجھے بہت سکون تو بہت بہت دھنیباد آپ کا تو آپ نے دیکھا کس طرح سے کینسر جیسی بیماری سے لڑا جا سکتا ہے اگر آپ صحیح سمیے پر لکشنوں کی پہچان کر لیتے ہیں اور اس کا الاج سمیے پر کر لیتے ہیں تو کینسر جیسی خطرناک بیماری سے آپ نپٹار پاس سکتے ہیں فیلال مجھے دیجئے جازت اور ایسے ہی پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ بنے رہیے نیوز ون انڈیا کے ساتھ